نمسکر ایک ایسی رپورٹ جو بتا دے گی کہ پاکستان آج سے نہیں 2016 سے ہی پلواما جیسی سازش رچ رہا تھا پاکستان پی ایم موڈی سے ڈرہا ہوا ہے پاکستان سنگ سے ڈرہا ہوا ہے اور یہ ڈر پاکستان کی سینٹ کی ایک رپورٹ میں سامنے آ گیا ہے کیا پی ایم موڈی کے خلاف پاکستان نے سازش رچی ہے کیا بھارت میں ہوئی دلت ہنسا میں پاکستان کا ہاتھ تھا بھارت میں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے پاکستان پلان بنا رہا ہے کیا دیش میں نقسلی حملوں کے پیچھے پاکستان کی سازش تھی کیا سنگ کو گھیڑنے کے لیے پاکستان نے جال بچھایا ہے کیا پاکستان در گیا ہے کہ موڈی دوبارہ ستہ میں آئیں گے اور سب سے بڑا سوال کیا دوزار سولہ میں ہی رچ لی گئی تھی پلواما حملے کی سازش ابھی آپ نے ABP نیوز دوارہ ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھی یہ ادھوری رپورٹ ہم آپ کو یہ پوری رپورٹ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے منی شنکر ایئر کی یہ کلپنگ آپ ضرور دیکھئے جو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی اب آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کس طریقے سے کانگریس نے منی شنکر ایئر کو پاکستان بھیجا پاکستان سے مدد مانگی اور وہیں سے یہ سازش شروع ہو گئی کہ موڈی کو ہٹانا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں اور کسی بھی ایوز میں اصلی کھیل شروع یہیں سے ہوا اے بی پی کی اس نیوز کو اس رپورٹ کو آپ ضرور دیکھئے آپ کے کڑیاں دھیرے دھیرے دماغ میں بندھتی چلی جائیں گے دوزار سولہ میں ہی تیار کی گئی سرچ کی رپورٹ میں سلسلے وار ڈھن سے پلان کے بارے میں بتائے گیا ہے رپورٹ کے مطابق پلان ہے کہ موڈی اور آر ایس ایس کو ٹارگٹ کرو ساتھ ہی الگ تھلگ پڑے مسلمانوں سکھوں عیسائیوں اور دلیتوں کے ساتھ ساتھ ماہ وادی ہنسا کو بھڑکاؤ سرکار کی غلطیوں کو زور شور سے اجاگر کرو اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو سن دوہزار سولہ کے بعد اس طریقے کی گھٹنائیں آپ نے ضرور سنی یا دیکھی ہوں گی جیسے دلیتوں کی پٹائی انٹالڈرنس کے اوپر سبی کا بولنا موڈی کو ہٹانے کے لیے سادش آم اور دیکھا جائے تو موڈی کو ہٹانے کے لیے سادشیں آم نہیں بلکہ سادش شرچی جا رہے ہیں اور اس بارے میں پورا الیک کیا ہے اپنے لیک میں پاکستانی پترکار میں جی ہاں پاکستانی پترکار جن کا نام ہے مباشیر لکمان انہوں نے اپنے اس لیک میں کیا کہا دیکھئے موڈی کو ہم جتنا خطرناک سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور موڈی نے اپنا اصلی روپ اب تک دکھایا ہی نہیں ہے اگر موڈی 2019 میں انڈیا میں پھر جیت گیا تو پھر ہم پاکستانیوں کے پاس کوئی کام نہیں بچے گا اور پاکستان کہیں کا بھی نہیں رہے گا تو دیکھا کس طریقے سے موڈی کا ڈر ستا رہا تھا پاکستان کو اور پاکستان نے آو دیکھانا تاو اور رچ ڈالی ایک گہری سازش یہ سازش کیا تھی رپورٹ میں موڈی کے خلاف ماحول بگاڑنے کا طریقہ بتایا گیا ہے ہندوستان کے موڈی ویروڈی نیتا میڈیا سیویل سوسائیٹی اور مانوہ دکار سنگٹونوں سے سمپر کریں جو موڈی اور ان کی نیتیوں کے ویروڈی مانے جاتے ہیں ویسے تو یہ رپورٹ بہت ہی گوپ نہیں ہے لیکن موباشیر پترکار نے اپنی اس رپورٹ کے اندر اس بات کی کنفرمیشن کر دی پشٹی کر دی کہ یہ جو جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک دم صحیح ہے موڈی کے خلاف کس طریقے سے پاکستان نے شڑینتر رچا اور کس کس نے اس کا ساتھ دی 2019 میں موڈی کو ہرانے کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے جو لوگ انڈیا میں موڈی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی سبھی قسم کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر موڈی کو 2019 میں ہرا سکیں سینیٹ کی رپورٹ ڈھونڈنے والے پترکار کی اگر ہم مانیں اور ان کی بات کو ہم بھروسہ کریں تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ کس طریقے سے پاکستان جھٹ گیا اس سازش کے لیے پاکستان کی سینیٹ کی رپورٹ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ دو تھنگ ٹینک کی سوائیں لینی چاہیے جن کا کام بھارت کے بارے میں ادھیان کرنا ہوگا اسلام آباد پالیسی ریسرسٹ انسٹیچوٹ اور انسٹیچوٹ فور ریزنل سٹیڈیز اس کے بعد پاکستان نے اپنا کام شروع کر دیا بلکہ شروع کیوں کہوں کہ وہ جو کام کر رہا تھا اس کو انجام دینے میں تھوڑی اور تیزی لے آیا موڈی کو ہٹانے کی سازشوں میں اور پختہ ثبوت ملتے گئے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا اس کا سب سے بڑا جہاں پر ہتیار جو یوز ہوئے وہ دو تھے راہل گاندی اور کیجری وال اور اس بات کی پشٹی خود پاکستان کے پور وسین ادھکاری تارک پیر زادہ نے کی ہے موڈی کو روکنے کے لیے انڈیا میں ہمیں راہل گاندی اور اروند کیجری وال جیسے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی اور ہندووں کو جاتیوں میں توڑ دینا ہوگا اور اب کی بار حد تو تب ہوگئی جب راہل گاندی نے صدو کو بھیجا پاکستان اور وہاں پر سرعام کھل لم کھلا عمران خان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب آگے کی بات تب ہوگی جب موڈی کو ہٹا کر وہاں پر پی ایم بنیں گے صدو اتنی ساری کڑیوں کو جوڑنے کے بعد آپ کو یہ تو احساس ہو ہی گیا ہوگا یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان اور کانگریس کی سازش چل رہی ہے موڈی کو ہٹانے کی اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کس طریقے کا سماج چاہتے ہیں کس طریقے کا دیش چاہتے ہیں ایک وہ جہاں پر کانگریس اور انے پارٹیاں مل کر ایک ایسا محول پیدا کر رہی ہے جس کے اندر intolerance ہے جس کے اندر corruption ہے یا پھر ایک ایسا بھارت جو کی موڈی کا بھارت ہے ایک سوابیمان بھارت ہے ایک سوچھ بھارت ہے فیصلہ آپ کا ہے موسیقی